خبر کچھ یوں ہے کہ جناب اگر آپ نے چائنا جانا ہے اور کسی بھی کام سے بزنس کے لیے یا آپ کے ریلیٹیوز ہیں تو جب تک آپ ڈومیسٹک میڈ ویکسین نہیں لگوائیں گے اس کا سرٹیفکیٹ پیش نہیں کریں گے تب تک آپ چائنا نہیں جا سکتے اسلام علیکم دین ملک آپ کی خدمت میں ایک ورد پہ پھر حاضر ہے ایک خبر ہے کہ ہنگ کونگ کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کو بتا ہے کہ میں ہنگ کونگ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جو سوشل میڈیا میں بات ہو اسی پہ ڈسکس کرتا ہوں تو ایک چیز جس کا پہلے ہمیں اس کا شبہ تو تھا کہ یہ ہو کے رہے گا جس میں ایک چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو کرونا وائرس سے متعلقہ ویکسین جو اس وقت ہر جگہ پہنچ چکی ہے مختلف ملکوں میں وہ کس کس کو لگے گی اور کیا ہوگا کیا کیا سسٹم چلے گا کہ اس کو کیسے پھیلایا جائے گا تو اس وقت یہ چار پانچ مہینے پہلے کی بات ہے مجھے شبہ تو تھا کہ یہ لوگ کچھ ایسا سسٹم ضرور بنائیں گے کہ کوئی بھی بندہ اس سے رہ نہیں سکے گا اور یہ ویکسین سب کو لگوانی پڑے گی ابھی ریسنٹلی جو آج مجھے خبر آئی تو میں نے چاہا کہ چلیں اس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتا ہوں کہ چائنہ نے جو چائنہ کی فورن منسٹری ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھئی اگر آپ نے چائنہ میں آنا ہے نا تو آپ تب ہی آ سکتے ہو جب چائنہ میڈ ویکسین آپ کو لگ چکی ہوگی تو تب ہی آپ یہاں پہ انہوں سکتے ہو تو جناب بورڈر کراس کرنے کے لیے ویکسین کی شرط آ گئی خبر کچھ یوں ہے کہ The Office of the Commissioner of Ministry of Foreign Affairs of the People Republic of China in Hong Kong Special Administrative Region issued a statement today They said that they will provide visa facilitation for those who have been vaccinated with COVID-19 vaccine produced in China to visit China کو پتا ہے کہ بیشمار لوگ ہیں جو چائنہ میں جانا چاہتے ہیں اور وہ رکے ہوئے تھے ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنا ایپیک بزنس ٹریول کارڈ استعمال کرتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو جو چائنہ آتے جاتے تھے وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں اس میں وہ فارنرز ہیں جو مختلف کمپنیوں میں کام کرتے ہیں پھر ان کے آگے سے ڈیپینڈنٹس ہیں بچے ہیں فیملیز ہیں تو بہت سے لوگ ہیں اب ان سب کو اگر انہوں نے چائنہ میں اپنے کام پہ جا کے they want to resume their work تو ان کو پھر یہ سب سے پہلے domestic made جو vaccine ہے وہ لگوانی پڑے گی اور ان کو اس کا certificate دکھانا پڑے گا تب ہی وہ وہاں پہ انہوں سکیں گے فارم منسٹری نے یہ remind کر آیا ہے کہ this is related to those who have been vaccinated with COVID-19 vaccine produced in China and have received two injections at the specified time interval or have been vaccinated with a single injection vaccine produced in China for 14 days and have vaccination certificates. The visa applicants no longer need to provide negative nucleic acid test certificate when submitting an application. تو میں بات شروع میں یہی کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسے rules and regulations جو ہیں وہ بننے شروع ہو جائیں گے اور ابھی اسی بات سے نظر بھی آ رہا ہے جو چائنہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر آپ کو آنا ہے تو یہ vaccine آپ لگوا کے آئیں گے تو بہت پہلے سے یہ خدشات تو تھے کہ یہ ایسے rules and regulations بن جائیں گے اور traveling خاص اور پہ وہ لوگ جو travel کرتے ہیں ان کو یہ چیز must ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ the Australian flagship carrier Quantas Airlines is the first major airline who announced that COVID-19 vaccination will become a necessity for international travels to be allowed on board. Quantas Air Line نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ ان کے ان وہ تو سب سے پہلے اس کو implement کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی terms and condition change کر رہے ہیں. ہونگ کونگ کی policy بھی کچھ اسی طرح رہی ہے like New Zealand, Canada, Australia جو infected people ہیں جو infected لوگ ہیں ان کو کسی طریقے سے ملک میں آنے سے روکا جائے. تو انہوں نے بھی وہی policy اختیار کی کہ جو ہے اگر آپ آئیں گے تو پھر پہلے انہیں self quarantine میں 21 days کے لیے رکھا جائے گا اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ بھئی پہلے وہ ملک میں تب ہی enter ہوں جب یہ انہیں شور ہو جائے کہ جی ان کو یہ بیماری نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی سی خبر تھی میں نے سوچا چلے آپ لوگوں تک یہ شیئر کر دوں پھر کسی وقت آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دن ملک کو اجازے دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ